سوئے ہیں سوئے ہیں سما اور ہم اس میں نکلے ہیں کرنے بھگوان کے درشن اور آسیدرباد بنا رہے سبی کا بھگوان کا یہ یاترہ سفلو سیر کی اس انچان سڑکوں پہ لگتا ہی کوئی دکھ کا دینیہ پر سوئے سوئے جیسے ہی سرو جگتا ہے گاڑیاں اگنے لگتی ہیں اور انہی چوڑے کھلے راستوں پہ جہنگیں نہیں ملتی پیر رکھنے تک کی ابھی میں نکلا ہوں دلی کے لیے وہاں سے دو دوستوں کے ساتھ اس سفر کو آگے بڑھائیں گے اور ایسے ہی منجل کو آپ سے ملویاتے رہیں گے بیچ بیچ میں ایسی بریک لے کے پلوں کو جھوڑتے رہیں گے اور ان یادوں کو سجو کر آپ تک اور اپنے تک رکھنے کے لیے لگاتار بڑھتے رہیں گے یہ اب ہم جیٹی روڈ پہ چڑ گئے ہیں نیشنل آئی وے نمبر ون سونی پچ سے آٹھ کلومیٹر کی دوری پر سہر شروع ہوتا ہے اور جیٹی روڈ سے ہوتے ہوئے سیدھے سنگو بورڈر اور مکبرہ چوک سے ہوتے ہوئے روینی روینی سے ہم دو ساتھیوں کے ساتھ اس سفر کو بڑھائنے کا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا تو اس سفر پہ اب ہم جیٹی روڈ پہ ہیں اور جیٹی روڈ کبھی نہیں سوتا رات دن ایسے ہی چلتا رہتا ہے آپ کو یہاں پر جڑ کے لگے گا ہی نہیں کیا آپ لیٹ نائٹ چل رہے ہیں یا کس ٹائم چل رہے ہیں جب دیکھو اتنا ہی ٹریفک کیونکہ یہ سب سے بیست آئی وے ہے یہ اب ہم نکل لیا ہے تینوں دوست مل گئے ہیں تو اب جیپور آئی وے پہ چل رہے ہیں دو سو کلومیٹر کا سفر دیکھا رہا ہے تین گھنٹے کا ٹائم ابھی چھے بج کے پیتیس منٹ ہو گئے ہیں تو سفر اچھا چل رہا ہے محول اچھا ہے پر روڈ پہ ٹرکوں نے کبجہ کیا ہوا ہے ساتھ اچھا ہے یہی زیادہ میٹر کرتا ہے کارٹو شام بابا نے بلائے تھا تو ہم نکل لیے ساتھ ہیں چلتے رہیں گے ملتے رہیں گے یہ صبح کے سات بجے اور پورے سات بج کے بج گئے ہیں اور ہم پہنچ گئے ہیں بے روڈ کے پاس انیس کلومیٹر کا سفر ہے پاڑ تھوڑے تھوڑے دیکھنے آرم ہو گئے ہیں اور سفر بہت اچھا جا رہا ہے میوزک کی دوستوں کے ساتھ جرور تنی رہتی کیونکہ باتیں اتنی ہوتی ہیں اپس میں کرنے کے لیے اور کچھ ساتھیوں کے ساتھ تو باتیں ختم نہیں ہوتی ہیں جیسے آپ لوگ اور ہم لوگ باتوں کا سفر یوں ہی چلتا رہے گا منزل کی طرف پڑھتے ہوئے یہ رستے میں پہلا سٹوپ لیتے ہوئے چوک نہ جانا کنگ کا کھانا ہم بھی چوکے نہیں ہیں اور آگے ہیں کنگ کے کھانے پر بولتے ہیں کہ آگا کھانا کافی اچھا ہے دیکھتے ہیں آج کتنا اچھا ہے ہم بھی چوکے نہیں ہیں اور آخر کار ہم نے سمیں نکالتے ہوئے یہاں پر سمیں دے دیا ہے ابھی دیکھتے ہیں یہاں تھوڑا دس پدرہ منٹ تیسٹ کرتے ہیں پھر سفر پہ آگے چلتے ہیں گرن سینڈویچ آلو پرہتھا بکھن کے ساتھ بڑا ٹیسٹی آ رہا ہے کھانا بڑا اچھا رہا اب اس کے بعد نکل لیے ہیں دو بار ہم سٹارٹ کر رہے ہیں کھانا کافی ٹیسٹی رہا اور یہاں رکنے کا آنند آیا تو ایسے سٹیم مل جائے تو فیملی کے ساتھ ایک ریجارج پوائنٹ ہے تو آپ آ سکتے ہیں تو ہم نکلتے ہیں ابھی اپنی منجل کی ہو یہ ہم اجید گھڑ سے آ گیا آ گئے ہیں اور ایک ساتھی نیوے سیٹ ویلٹ نہیں لگائی اس لئے سانڈ دے رہی گاڑی ابھی ہم نے سٹارٹ ہی کیا گاڑی تو ہم کوئی رول بریک نہیں کر رہے ہیں یہ دیکھئے انہوں نے سیٹ ویلٹ لگا لیا اب ہم چل دیا ہیں یہ راجستان کا ایریہ ٹچ کر رہا ہے سر راجستان ہے اس لئے علاقہ بلکل سنسان ٹائپ کا ہے اس روڈ سنگل ہونے کے وجہ سے یہاں ٹرافک ہے ایک روڈ روڈ تھا جس پہ سے تیس کلومیٹر زیادہ لگتا ہے سمیں وہی دکھاتا ہے تو وہاں سے بھی جا سکتا ہے پر ہم نے یہی روڈ پریفر کیا کیونکہ گاؤں آتے ہیں اور ابھی دن میں جا رہے ہیں تو دیکھنے میں بھی اچھا لگ رہے ہیں دونوں طرف جاتی کے پیڑ ہیں اور اچھا دیکھ رہا ہے اچھا موسم ہے اور چلے جا رہے ہیں خاتو شام کی طرف رستہ ستر کلومیٹر مچا ہوا ہے یہ ہم خاتو شام سے سوڑا کلومیٹر پہلے یہاں سے دو جائیں لے کے لوگ جا رہے ہیں رنگس سے اور اب مندر والا ہی فیلنگ آنے لگی ہے چیاروں طرف لوگ پتا کئی لے کے ننگے پیر پدی آترہ کر رہے ہیں ان کو دیکھ کے الگ جوس دکھائی دیتا ہے اور من دارمی کو اٹھتا ہے اسی یاترہ میں آگے بڑھتے ہوئے خاتو شام کے درشنوں کے ابھی لاسی ہم چل دیئے ہیں اور ہم بھی پدی آتروں کی جرہے تو میں نے بھی کر رہے ہیں گاڑی میں ویٹھے چل رہے ہیں پر بھاؤ ہمارے بھی وئی ہیں ساتوک من ہو گیا ہے چل رہے ہیں درشن کے لیے خاتو شام بابا آرے گا سارا ملتے ہیں آگے مندر کے پڑا اوپر ملتے ہیں ہمارے ساتھ ہی ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں گاڑی چلا رہے ہیں اور یہ آپ کو بتائیں آگے باتیں پتھ مارک میں آنے والے سارے گھٹمیا کرا یہ ہم پہنچ گئے ہیں خاتو شام دوار پر اور گاڑی پارکنگ میں لگانے لگے ہیں اب آج کل اور پارکنگ کے بعد ہم یہاں پر جو پیدل یاتری ہیں اور یہاں سے خاتو شام کے درشن کے لیے یہ یاتری آنے لگتے ہیں پارکنگ سے آگیا پیدل یا ہی رکشہ سے جا سکتے ہیں یہ یہاں پر اوٹل بھی ہیں پر آج کلیہ گاڑیاں پرائیٹ گاڑیاں اندر نہیں آنے دیتے پارکنگ بنا دی گئی ہے بیٹی کی وجہ سے یہ بس تینڈ ہے خاتو شام گیٹ یہاں سے ہم اندر جاتے ہوئے یہ ہم چل دیئے ہیں مندر کے لیے یہ رکشہ سے اتر کر پیدل گیا ترک آپ ویڈ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی زیادہ ویڈ ہے چاروں طرف مندر میں بگتی کی باونہ کے ساتھ مارک چلا ہوا ہے پیدل یاترا دنے دنے پرساد مندر کا ایکسیٹ گوار یہ یہاں پر مندر پرویس سامنے کارٹو شام مندر مارک میں پرویس کے لیے رستہ کافی لمبا رستہ گمائے ہوا ہے مندر کا مکھے دوار جہاں سے پرویس ہیں وہاں سے بند کر کر گمہ دیا گیا بیڑی کی وجہ سے آپ دیکھوارے ہوگے دور دور تک یاتری یاتری نظر آرہے آپ کو اور کچھ یاتری تو جو آرم سے ہی پیدل چلے آرہے ہیں اور ہم سے یہ رستہ پیدل گئے یہاں تک بھی باری ہو گیا ہے یہ یہاں جنس واسطہ بھی باقی کارٹو شام کی لیے درشنوں کے لیے بھی لاسی لوگ چلتے ہوئے ہم لائن میں لگتے ہوئے لائنوں سے پڑھتے ہوئے درشن کے لیے یہ ہم ایسی لائنوں میں آگے بٹھتے ہوئے لمبی تنیلہاری لائنوں کو پڑھ کرتے ہوئے درشنوں کے لیے لائنی لائن ہم چیو جی پہلے یہ درشنوں کے لیے پاس آتے ہوئے کارٹو شام مہاراج کے درشنوں کے لیے بلکل پاس مندر کے پرانگن میں پرویس اور ایک دونی کے ساتھ یہ باہنہ ہیں لوگوں کی ویکٹ ہو رہی ہے اتاک خارٹو شام مہاراج کے جنگ لائنوں کے لیے آتے ہوئے کارٹو شام مہاراج کے موسیقی 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 مندر کے درشن کے لیے درشنوں کے لیے اب ان لائنوں کا جو وہ تھا چکر وہ بھی پھر سے مندر کے پاس ان لائنوں میں پنگٹیاں میں آگے بڑھتے ہوئے درشنیں چلے جا رہے ہیں ملٹوں میں ہے میں جا رہا ہے ملٹوں میں دور کیا بہتeté ملٹوں میں سکتے ہیں موسیقی 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 یہ مندر پریسر سے باہر آتے ہوئے پریسر میں مندر کو کور کر دیا گیا آج کل پروٹیکشن کے لیے چلو اچھے درشن کر کے واپس بہت اچھا درشن ہوئے اور کھاٹو شام بابا کے درشن کر کے واپس کی طرف یہ کھاٹو شام مندر کے آج کل بیڑکی وجہ سے رستے چین بدل دیے گئے ہیں ایک نکاسی دوار یہ بھی ہے پریس دوار کافی لمبا کر دیا گیا ہے کھاٹو شام آپ یہاں سے درشن کر سکتے ہیں درشن کر کے کھاٹو شام بابا کے واپسی کرتے ہوئے پارکنگ ٹنکی والی پارکنگ کے نام سے آج کل یہاں پر پرائیوٹ پارکنگ ہو رکھی ہیں بہت ساری اندر جانا آلا اڑھنی ہیں تو دروازے سے ہوتے ہوئے یہ سامنے پارکنگ میں اور یہ ہمارا کھاٹو شام بابا کے اچھے درشن کرتے ہوئے سنجے جو کی فیمس ہے ہم یہاں پر پرشاد گتے لئے ہم نے ان سے پرشاد لیا ہے پیڑے اور لٹو پیڑے جو کی کھاٹو شام پہ ہے اور سالہ سر میں لٹو کے لئے سیر سے واپسی یہ کھاٹو شام بابا کے ٹول کے ادھر سے نکلتے ہوئے یہ نگرپالکا کا کریل ہے اس کے اندر سے بھی روستہ نکال رکھاتے ہوئے ہم اس کے انمت ایسے آئے تھے پھر سے پارکنگ سے نکلتے ہوئے یہ نگرپالکا نے یہاں پر پارکنگ بنایا انڈرگراؤنڈ ہے تو اب یہ آرہم نہیں ہوئی ہے یہاں سے نکل کر اور پانی کی ٹنکی کے پاس یہ پانی کی ٹنکی کے پاس جو پارکنگ میں بہتایا تھا یہاں ہم آگئے ہیں اپنی منزل پر ہاں بھائی بہت بڑی ہے درشن اب ہم اپنی گاڑی کی طرف اگر شر یہ پارکنگ ہے یہاں پر سو روپے چارجز ہے اور درشن لمبے گا رکھے ہیں پر اسے بیٹ نہیں بان پا رہی ہے اچھے درشن ہو گئے ہیں اب ہم اپنی گاڑی لیں گے اور آگے بڑھیں گے یہ ہماری سفید گاڑی کریٹا دیکھتے ہوئے اب اس کو ہم نکالیں گے گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں اور اب خاتو شام سے نیا سفر آج کب لوگ یہی سمافت کرتے ہیں اور خاتو شام سے سالہ سرکا کے لیے ہم نئی یاترہ کے لیے نکل رہے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں